اس لئے اللہ کے لئے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نومانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں گیا جب یہ مسئلہ چھڑ گیا تو الفرقان میں تیس پینتیس سال پہلے اس نے مضمون لکھا فرمایا اللہ کی قسم دونوں علماء اگر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جائیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن پاکستان ہے دارالجھگڑا مولانا محمد منظور نومانی نے فرمایا جھگڑا نہیں ہے لیکن فریقین زدی ہے اب آپ دیکھیں کہ مجھے تدریس نہیں آتی تو میں نے تو صرف حیات و مماد کا مسئلہ رٹا لگائے یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگائے میں نے قرآن خنفل امام کا میرے مسئلہ تین ہیں اگر میں اس میں صلح کروں تھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں کسی سے بات کروں تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا کہ میں نے تین مسئلہ رٹا لگائے مجھے تدریس نہیں آتی میں دنیا کا نالا اکادمی آپ کے مناظرین حضرات کا یہی ہے سمشری میں سلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے حیات ہے یا فوت ہو چکے ہیں اس پر بہت خوبصور گفتگو بولنا منظور مینگل صاحب مفتب الواحد قریشی صاحب کی ہے تو ان کی گفتگو سمات فرمائیے گا اور دیکھیں فرقہ وارث سے بالاتر ہو کے ان چیزوں کو سنا کریں اور ان سے استفادہ حاصل کیا کریں تو آئیے چلتے ہیں اس گفتگو سمات فرماتے ہیں چینل پرنے ہوئے چینل کو سبسکرائب کی دیں اور اس ویڈیو کو آگشہ ضرور کی دیں گا آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولی صاحب وہ اگر تقلید شخصی قرات خلف الامام آمین بلجر رفع یدین ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متقلم اسلام کون کہے گا اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا وہ کھائے گا کہاں سے وہ تدریس کی تو نحمیر کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے میں تھوڑا سا آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ یہ مناظرین یہ مسئلہ سمجھے نہیں اور آپ سے میں نے کہا چونکہ آپ بھی مختلف اساتح سے پڑھتے ہیں سمجھری میں ہے کہ نہیں تو میں نے ارز کیا کہ دونوں شکو میں سے ایک پر ہاتھ رکھو چار پائی پر جب حل ہوا حیون ام میتن تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ پھر پڑھو پھر پیدا ہو جاؤ پھر پڑھو تب بھی جواب نہیں بنے گا یہ جو قبر میں تو بعد میں تشریف لے کہ صل اللہ علیہ وسلم سمجھے لیکن تین دن جو چار پائی پر ہے اس کا کیا ہے دیکھیں آپ لوگوں میں مدرسین بھی ہیں ایک شک تو متعین کرو یا تیسری شک کیاپ سائل ہے تو آپ سے گزارش جیلیں ہمارا پیارہ صل اللہ علیہ وسلم جو چار پائی پر آرام فرما رہے ہیں تین دن تک موت آگئی بھی لتفاق ان تین دنوں میں کیا ہے اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا اور اگر میت ہے تو تین دن کے مماتی تو ہو تیسری صورت بتاؤ سمجھے اس لئے یہ کہہ دو موت بھی آگئی ہے 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 کہتے جب آپ چار پائی پر تھے تو آپ پر اللہ تعالی نیند تاری کی تھی جب نیند ثابت ہوا تو حیات بھی ثابت ہوئے یہ آپ کے خود صافت تحریف ہے حضرت علی اسموں کے پر آیا فرمایا بیٹھے بیٹھے اس قسم کی ہواوں سے جہاز نہیں اڑتے سمجھتے یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا سمجھے جو مسئلہ میں نے وہی بتایا یہ تیرے مناظرین کو میں جانتا ہوں صحابہ نے درود پڑھا درود کو خود سن لیتا ہے اگر درود فرشتے پہنچا دیں تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو وہی تو دوشک ہیں پھر دفن کیسے آپ نے کیا بات تو یہ تھی سمجھے دفن کیسے کیا آپ وعیز المعودہ تو سوئلت بیجزم من کتلت سمجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں سویا ہوں مجھے دفن کرنے میرے جانازہ پڑھنے کی اجازت دیں دفن کریں گے اس لئے زور لگا پتر ایک مولی صاحب کہتے ہیں اور وہ مولی صاحب ہنفی دیوبندی بھی ہیں کہ مماتیوں سے تم نہیں بچ سکتے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی تو تین دن رسول اللہ قبر سے باہر موجود تھے تو ان دنوں میں بھی تم رسول اللہ کو مردہ مان کے مماتی بن گئے ہو اس حد تک مماتی ہو اس سوال کا جواب نہ تمہارے باپ کے پاس ہے نہ تمہارے دادے کے پاس ہے انہا لیلہ و انہا الہا یہ کیا لکھے ہنفی ہیں دیوبندی ہیں مولی صاحب ہنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا اور اگر کرتے ہیں تو عقیدے سے نواقف ہیں یا اس کا چینل کہیں اور ہے اس کا چینل کہیں اور کر رہا ہے وجہ یہ تو بہت صاف عقید ہے ہنفی دیوبندی کو تو چاہیے تھا کہ اس کا عقید ہے وہ اس کی دلیل پیش کرتا الٹا وہ کہہ رہا ہے باپ دادے تو بہت بڑے لوگ ان کو تو چھوڑو یہ تو ہمارے بچے بھی آپ کو جواب دیں گے ایک عقید ہے یا دجھے بھی کس کے لیے یہ گستاخی کی باتیں ہیں غیر محتاط باتیں اسے بچے یہ مجھے نہیں لگتا کوئی ہنفی عالم ایسے کہہ سکے یہ سلام کو زندگی ملی ہے تو وفات تکلو نفس زائقہ تکل موت ایک زائقہ ہے اس کے بعد فوراً عالم برزخ عالم قبر کے حالات شروع جاتے ہیں وفات کے فوراً بات وفات شدہ آدمی ابھی چار پائی پہ ہو وہ عالم قبر عالم برزخ میں پہنچ گیا اس کے ساتھ آخرت کے معاملات جاری ہیں میری نہیں مانتے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب الجنائز کی اس مولی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑی امام بخاری رویہ جواب ہے تمہارا باپ بھی نہیں دے سکتا دادا بھی مجھے نہیں لگتا اگر یہ مولی صاحب ہنفی دوبندی ہے تو خدا رہا میری آواز ان تک پہنچائیں کہ احتیاط سے گفتگو کرنا سیکھیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ قرآن کہتے ہیں شبہات توڑنا سیکھو حق کی دعوت دوگے شبہات ٹوٹیں گے یہ تو شبہات بنا رہے ہیں شبہات بنانا حق والوں کا کام نہیں ہے شبہات کو توڑنا حق والوں کا کام ہے عقیدہ حیات النبی تو ایسا نظریہ ہے یہ میرے پاس المحند اور المفنت علماء دوبند کی پہلی اجماعی دستابیز ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود عثم دوبندی سے لے کر مفتی قفیات اللہ دہلوی رہے مولانا تک مفتی قفیات اللہ دہلوی سے لے کر مفتی عزیز الرومان عثمانی تک مفتی عزیز الرومان عثمانی سے لے کر مولانا عشرف علی تھانوی تک رحمہ حماللہ ان سب کے تصدیقی دستخات ہیں آپ کہتے ہو آپ کے باپ دادہ جواب نہیں دے سکتے یہ کوئی بات ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے شیشے کو ایک بار ساف کر کے موہ دیکھنا چاہیے مجھے پتہ نہیں ہے کس طرح باتیں کر رہے ہیں ورنہ میں چہرہ دیکھ کے تھپڑ مارنا جانتا ہوں کہ چہرہ کتنا ہے اور تھپڑ کتنا ہے سمجھانے کا انداز یہ بیٹھ کس طرح کی باتیں دوبندیوں کے باپ دادہ جواب نہیں دے سکتا یہ کیسی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں حضرت پاک اپنی قبر کے قریب سلام سنتے ہیں دور سے پڑھا جانے والا فرشتے پہنچا یہ تو علامہ دوبند کا نظری ہے یہ وقتی ضرورت نہیں ہے آپ نے مولا ملدور بیگل صاحب عبدالباہد قریشی صاحب مولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے کیا کہا جائے زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں یعنی کہ زندہ کا فوت ہو رہے ہیں لوگوں نے مطلب کچھ اور لے لیا ہے جو زندگی ہے دوریواری ایسی زندگی نہیں ہے وہ ایک الگ زندگی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے آپ شعور نہیں رکھتے بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے اس پر ہمیں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے خاموشی کے ساتھ آپ کو لگے آگے لے کر چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ سید واللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کردیں تفیق عطا فرما صورت مستقیم پر چلیں السلام علیکم